کوئی نہیں میرے من کا محرم کوئی نہیں اگر تو یہ مزاک ہے تو مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگا موسیقی کیسی ہو مریم تم کو یاد کیا آپ سے بہت میں نے تم نے اپنی امی سے بات کی آہmm.. نہیں بات تو نہیں کیو باکہز کیوں اتھینی دیر کر رہے ہو کب بات کرو گے اپنی امی سے جب میری شادی کسی اور سے ہو جائے گی تب یار وہ اس وقت میں بہابی کی وجہ سے میں بات نہیں کر سکا اگلے ہفتے مجھے کچھ لوگ دیکھنے کے لیے آنے والے ہیں اگر اپنی کو وہ لوگ پسند آگے تو وہ میری شادی وہاں کر دے گی اور میں کچھ نہیں کر پاؤں گی کسی بات نہیں کر رہی مری بیار تو just be strong تم نے کسی کی بھی نہیں سنے you can smell it shall be ہو کی تو صرف من سے ہو کی ہے فون رکھتا ہوں بہت نہیں کر رہا شیزا میں کافی دنوں سے نوٹس کر رہا ہوں کہ تم بالکل کافی دنوں سے نوٹس کر رہے ہیں تمہارے یہ نارازگی اچھی نہیں لگ رہی چھتے ہیں میں بھی تھکی نہیں میں آپ سے کل بات کرتی ہیں فرماد چلو سی مریم 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 تم اس تیار ہو جانا شام کو جب آپ نے میری شادی کرنی ہی ہے تو کیا بورا ہے یہ وقاس کتنی بار کہا ہے اس کا نام مطلو بار بار بھول جاو اسے اچھے جلدی واپس آ جانا شام کو مریم دیکھو وقاس تمہاری بھابی کے ہوتے ہوئے یہ ممکی نہیں ہے بیٹا وہ گھر میں ایک کھانگامہ کھڑا کرتے کی کیوں وہ آسان نہیں ہے میری شادی ہے تو میری مردی مجیسے بھی کروں اور جو تمہارے اور غزالہ کے بارے میں روبی خاندان پر میں بولتی پر رہی ہے وہ جھوٹ بول رہی ہے وہ بلا وجہ ہماری دوستی کو ایک دوسرا رنگ دے رہی ہے کچھ نہیں ہمارے بیچ میں جو دکھایا جا رہا تھا سب وہی سمجھ رہے تھے کیا الگ رنگ دے نا اس بات کو اور تمہیں ایسا کیوں لبتا ہے غزالہ جھوٹ بول رہی تھی میں بات کر نہیں ہوں نا وقاس سے خاموش رہ تو کیوں کیوں رہنے دوں میں کیا میرا کوئی رشتہ نہیں ہے اس کے ساتھ مگر میرا کوئی رشتہ نہیں ہے آپ کی بہن کے ساتھ ٹھیک ہے تو پھر اگر تمہیں غزالہ پسند نہیں ہے تو میں اسے منہ کر دیتی ہو روئے گی غصہ کرے گی مجھ سے بات نہیں کرے گی لیکن سمجھ جائے گی میں نہیں چاہتی کہ تمہارا دل ٹھوٹے کیوں کیوں امی ٹھیک ہے نا کیا مطلب ہے بھابی مطلب یہ کہ جہاں تم چاہتے ہو شادی کر لو ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے مگر ایک بات تم یاد رکھنا کیونکہ لڑکا لڑکی کالج جا کے چکر سلاتے نا عشق چکر وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے اس لئے جو فیصلہ کرنا ہے سوچ سمجھے کرنا بات سوچ سمجھ کر بھی فیصلہ کر رہا ہے اچھا تو وہ لڑکی ہماری فیملی میں ایجرس کر لے گی بھائی میں نے تو ہمیشہ یہ ہی دیکھا ہے خاندان سے باہر آئی بھی لڑکیاں لڑکوں کو لے کے اوڑن چھو جاتی ہیں شادی کے بعد کیوں امی صحیح کہہ رہیوں نا میں ہاں مجھے نہیں پتا کہ آپ نے اس و کہاں دیکھا ہے اور کیا کرتی ہیں نا رکھیا لیکن مریم ارسی بیلکل بھی امی مجھے پرائے کینے کہ جب آپ مریم سے ملیں بھی تو آپ کو بہت خوشی ہو گیا ٹھیک ہے میں وکار سے بات کرتی ہوں ہم آج کل بھی جائیں گے مریم کا ہاتھ تمہارے لئے مانگیں خوش ہونا تو کیوں امی ٹھیک ہے ہاں کیوں نہیں سلو غزالہ غزالہ رکو غزالہ میری بات تو سلو اگر آپ نے ہار ہی ماننی تھی تو مجھے اس سب بھی گھتیتہ کیوں دیکھو غزالہ میں ابھی بھی اپنی بات پر کائے اس گھر میں کوئی لڑکی اگر بہو بند کر آئے گی تو وہ تمہارے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا بس کر بے آپی مجھے اوٹ پٹان خواب دکھانا آپ سے کچھ نہیں ہوگا آپ تو اس کے ساتھ جا رہی ہیں اس کا رشتہ لے رہے میں تم سے کہہ رہی ہوں جذباتیں کیوں ہو رہی ہو اکل سے کام لو میری طرح سب ٹھیک ہو جائے گا میں نہیں نہیں دیکھ سکتی وقت اس کو کسی اور کا ہوتے پر میں جا رہی ہوں غزالہ موسیقی 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 میں کچھ دن سے دیکھ رہا ہوں شاہد تمہیں بھی نوچس کیا شیزہ بڑی چپ چپ سی بہت پریشان سی ہے پتہ نہیں پہلے تمہیں نے اسے کپی ایسا نہیں دیکھا کام سے بھی آکے اپنے کمبرے میں چلی جاتی ہے آموش پہر جاتی ہے ناستی ہے نا بولتی ہے تم دونوں کے درمیان تو کی بات نہیں ہو نہیں نہیں ہمارے بیچ کیا بات ہوگی ہمارے بیچ کیا بات کرتا ہوں میں بات کرتا ہوں نہ فکر نہ کریں بات ہیتا ہوں کیا مطلب یہ وین کان سے آگے بیچ میں ہے سفیر بس یہ سب کر کے کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہو کچھ نہیں کچھ بھی تو نہیں دیکھو میں جانتا ہوں میرے انکار سے تمہیں دکھ ہوا ہے اور یقین کرو اس کے بعد سے میں بھی شرمندہ ہوں لیکن میں نے تمہارا دل دکھا ہے اس کے لئے میں تم سے سوری کرتا ہوں آپ کو سوری بولنے کی کوئی ضرورت نہیں یہ تو میری بھول تھی جو آپ کو دوست سے زیادہ سمجھ بیٹھی لیکن میں اب بھی تمہیں اپنا سمجھتا ہوں شروع سے اور میرے ایک انکار سے تم نے مجھے بالکل ہی پڑایا کر دیا موسیقی موسیقی ان لوگ آتے ہی ہوں گے مہرم کوئی نہیں مرہم کوئی نہیں صفیر صبح کے لئے ام سوری کوئی بات نہیں ویسے ابھی آپ کہاں گئے تھے مجھے لگا جیسے ہوا میں فرمان کو پلیریہ سے لے کر آتا ہوں گھر تھوڑا چھوٹا ہے لیکن صلی کا دکھائی دے رہا ہے کیرائی کا ہے نا ارے کیرائی کا ہوا تو کیا ہوا نفیسہ اب دیکھو نا چھوٹے گھر کی لڑکی ہی بڑے گھر کو سمالنے کا ہونر زیادہ جانتی ہے کیوں ہوا ویسے ماریون کے بارے میں کافی سنائے ہوئے نہیں ارے ہاں ہاں کیوں نہیں سنا ہوگا اب دیکھو نا پڑی لکھی ہے وہ اور سارے گھر کا کام وہ خود اکیلی سمال لیتی ہے میں تو کہتی ہوں آج ہی بات پکی کر ڈالیں کیوں نفیسہ ہاں ہاں بلکل لیکن لڑکے کو دیکھے بغیر کیسے ہاں کر سکتے ہیں ارے ہاں ہاں وہ راستے میں ہی ہے آنے والا ہوگا آپ تسلی سے اتنان کر لیجئے گا تب تک آپ مریم کو تو بلائیں نا مریم مریم π مریم ماشاءاللہ پھانا پکانا سفائیاں کرنا اوہ لو آگئی میری بانجی ماشاءاللہ تو یہ ہے مریم پیاری ہے نا بہت پیاری ہے ماشاءاللہ لے میرا بیٹا راجو ہی آگئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے راجو کی مریم کی جوڑی بہت پیاری لگے گی ماشاءاللہ بہت پیارے لگ رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ دونوں سلمہ باجی سیا میری بات سنیں آنکھے جی اچھے موسیقی یہ کیا مزا کس کا رشتہ لے آئی ہیں آپ پدہ بھی ہے یہ کون ہے ارے میری بات کو سمجھو اتنی جلدی میں اتنا اچھا رشتہ کہیں بھی نہیں ملے گا تمہیں آپ کا دماغ خراب ہو گیا یہ راجو ایک نمبر کا لفنگا عوارہ لڑکا ہے اس کو میں اپنی بیٹی کا رشتہ دوں گی پاگل ہو گئی ہو تم تو ابھی تو یہ لڑکا پڑ رہا ہے اور سب سے بڑی بات ان کا اپنا گھر ہے اور پھر اس کا باپ بھی دبائی میں میں مانتی ہوں بھلا وہ ابھی کچھ نہیں کر رہا لیکن کچھ مہینوں کے بعد وہ دبائی چلا جائے گا اور تمہاری بیٹی بھی عیش کرے گی دبائی جا کے لیکن بچہ تم ایسے کرو یہ سیفی سے بات کرلو سیفی نفیسہ کو بھی جانتی ہے اور اس کی اچھی طرح خاندان کو بھی جانتی ہے باپی کو فون کرنے کی صورت نہیں ہے اس وقت لیکن میرا دل نہیں مان رہا ارے ہوا اپنے دل کو مناؤ دیکھو تمہاری بیٹی دبائی چلی جائے گی اور میں نے ویسے بھی سیفی سے سنا ہے کہ تمہاری بیٹی مریم راجو کو بہت پسند کرتی ہے بلکہ پورا محلہ جانتا ہے اس بات کو اور ویسے بھی دیکھو میں تمہاری بات مانتی ہوں کہ وہ نالائک لڑکا تھا لیکن اس نے اپنے آپ کو مریم کی خاطر بدل لیا ہے مریم راجو کو نہیں پسند کرتی واہ کیا ہوا کوئی پریشانی کی بات ہے کوئی آرشتہ پسند نہیں آیا کیا اور بیٹا کیا کرتے ہو تم ویسے تو میں بڑا نالائک ہوں مگر خود کو بدلوں گا مریم کے لیے اس لیے تو تمہیں اپنی چانچ جیسی بیٹی دے رہے ہیں چلیں جی اب وہ بیٹھا کر لیں اس بات کو ضرور ضرور ہم یہ لو ہم وہ اپنے têmی نجیں واپس بیٹھا جی اپنے باہی، بہت یا دے ہو رویر ہے چلیں کنے چلیں باہ چلیں تباہ تباہ باہ ڈا آج مجھے نہیں پتا تھا کہ سلمہ راجو کا رشتہ لے کے آ رہی ہے آپ نے بغیر سوچے بغیر سمجھے سیفی ووانی کی بات پر سر جھکا لیا تھا مجھے لگا تھا کہ آپ سمجھ بوچ کے مجھے اپنے سر سے اتار پھیکنا چاہتی ہے ایسا نہیں ہے میں نے کہا نم مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ راجو کا رشتہ لے کے آ رہی ہے آپ کو اب تو پتا چل گیا ہے پھر کیوں میرا رشتہ تیہ کر دیا آپ نے مانگنی کی تاریخ بھی رکھ دیا آپ نے تو اور کیا کرتے دیکھا نہیں تھا سیفی بابی کیسے میرے سر پر چڑھ کے ساری باتیں خود ہی کر رہی تھی میں اور کیا کرتے کر تو دیا ہے آپ نے امی اپنی بیٹی کی سندگی کو بسنے سے پہلے ہی تباہ کر دیا ہے آپ نے تباہ کر دیا ہے بابی چلی بگنا ہے بابی چلی بگنا چلی بیٹی کیا چلی بیا ہے اے کیا ہو گیا آنکھ میں چلیا کیا کچھ اچھے یا لو سکندر نے مٹھائی کی پیسے بھیجوائی ہیں بھابی آپ اس رشتے کو ختم سمجھیں میں ایسے لڑکے سے اپنی بیٹی کی شادی نہیں کر سکتی ہے کیا پکواس کر رہی ہو کیا اسمان سے شہزادے کا اتنے کا انتظار ہے مریم کے لے دبائی لے کے جائے گا اس کو دبائی شہزادے کی طرح رکھے گا وہاں پہ اس کو کبھی خوابوں میں بھی تم نے دبائی دیکھا ہے کیا راجو مریم کو پسند نہیں ہے اچھا تو ٹھیک ہے سکندر کو میں بتا دیتی ہوں کہ جی حبا کا تو پورا ارادہ ہے کہ جی مریم کو گھر بٹھا کے رکھے اور جب سکندر تم سے رشتہ ختم کرے گا نا تو پھر میں دیکھتی ہوں کہ تم کیسے گزارا کرو گی بڑی آئی مریم کو راجو پسند نہیں بھابی خدا کی بھی اس طرح مت کرنا میں بھی تم لوگ کا بھلائی چاہتی ہوں اس سے اچھا رشتہ نہیں نچتا تم لوگوں مان جا میری بات اور ویسے بھی مریم تو بہت رچتا ہے نا محلے میں راو جو نے تو نام لے کے بولا ہے کہ جی اس کا تو چکر چل رہے مریم کے ساتھ تو ٹھیک ہے میں آپ سکندر کو کال کرتی ہوں بارک بات کی جی میں جانتی ہوں ابتاز کو اس نے مریم کی بہت مدد کی اس کی پڑھائی میں بہت مشکول ہیں ہم کسی باتیں کہہ رہے ہیں آپ یہ تو میرا فرض تھا اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ یہ فرض دونوں ایسے ہی دوسرے کے ساتھ پوری زندگی نفاتے رہوں آم میں کچھ سمجھی نہیں میں بتاتی ہوں آپ کو دراصل میں اپنے بیٹے وقاس کے لیے آپ کی بیٹی مریم کا ہاتھ مانگنے آئی تو کیا خیال ہے آپ کا ویسے بھی تمہارا بیٹا اور آپ کی بیٹی ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے ہیں دیکھے بھالے ہیں ایک دوسرے کے وہ تو سب ٹھیک ہے لیکن نہیں لیکن کیا میں میں مریم کا رشتہ کہیں اور تیہ کر چکی ہوں موسیقی موسیقی کیا بات کر رہی ہیں موسیقی موسیقی مریم تم نے بتایا نہیں ہم تونوں موسیقی نہیں نہیں موسیقی موسیقی تو کیا ہم جھوٹ پول رہے ہیں موسیقی باکاس تم رہے لے امہ دور م SERP چلنا چاہیئے دور باکار ایرہا ہے جب مریم کا رشتہ تینہ ہو گیا تو ہمارا یہاں بیکناں منعسیب لے چلو باکاس بدا حافظ کوئی نہیں میرے من کا محرم کوئی نہیں سخمہ ہی سخم ہے سارے مرہم کوئی اپنی آسانی سے کیسے کہہ دیا انہوں نے کہ ہم یہ رشتہ کرنے سکتے بھلا یہ کوئی بات ہوئی دیکھیں امی اس بار تو آپ نے اس کی ضد ماننی لیکن اس کو اپنی زبان میں سمجھا دیا اگر اگلی بار اس نے میری بات آنا مانی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا امی بہت تماشا ہو گیا زیادہ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں خود باکاس سے بات کروں گی ابھی تو وہ خود اس صورتحال سے پریشان ہے ابھی بھی آپ کو اس کی پریشانی کی فکر ہے ہمارا کیا ہماری جو بیزت ہی ہوئی ہے اس کا کیا باکاس تو خود اس ساری صورتحال سے انجان تھا اسے پتہ بھی نہیں تھا کہ مریم کا وہاں رشتہ تہہ ہو گیا ہاں تو پتہ کرنا شاہیے تھا نا پوچھنی شاہیے تھی اس کی مرضی یہ کیا مو اٹھا کے چلے کے رشتہ لینے اسے معاف کیجے گا انمی اسی کو بولتے ہیں مکہ فاتح عمل جیسی کرنی ویسی بھرنی میری بہن کا رشتہ نکرایا تھا باکاس نے آج انہوں نے اس کا رشتہ چکرا دیا میں مریم کا رشتہ کہیں اور تہہ کر چکی ہوں موسیقی 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 بھائی اب ٹھیک تو ہے یہ سب یہ سب کیسے ہو گیا آپ تو کہہ رہے تھے کہ مریم راضی ہے پھر سب لوگ بہت ناراض ہیں موسیقی مجھے سمجھ نہیں آرہا مریم آپ کیسے ایسا کیسے کر سکتی ہے جا رہا سکتی ہے لیکن بھائی موسیقی موسیقی مریم موسیقی 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 کیوں کہ چھوڑ کے نہیں جا رہے گا؟ کیوں کہ چھوڑ کے لئے؟ 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 اتنی ترسہ سے بھی نہ دی جتنے روگ دیئے کیوں کہ چھوڑ کے لئے؟ کیوں کہ چھوڑ کے لئے؟ کیوں کہ چھوڑ کے لئے؟ چھوڑ کے لئے؟ کیوں کہ چھوڑ کے لئے؟ کیا چھوڑ کے لئے؟ مریم مدر کوئی ضروری قول ہے تو آپ اسیب کریں؟ نہیں سر، امپورٹن نہیں ہے آپ پلیس کنٹینو کریں چھوڑ کے لئے؟ دیکھا؟ میں نے کہا تھا خدا اسے تمہارا دل توڑنے کی سزا ضرور دیکھا خدا نے لے دی اسے سزا پس کوئی موقع ہاتھ سے جانے مت دینا فوراں سے پہلے اس کا دل جیتنے کی کوشش کرو سمجھی میری بات؟ مگر کیسے؟ مگر کیسے؟ ارے اس نے محبت میں چوٹ کھائی ہے اس کو ایک ساتھی کی ضرورت ہے ایک ہمدرد کی ضرورت ہے اسے اس کے زخموں پہ مرم رکھو بے وکوف دوست سیدھے مو بات تک نہیں کرتا مجھ سے کرے گا تم سے بات ضرور کرے گا کترہ کترہ گرتا پانی تو پتھر بھی پھلا دیتا ہے تو وہ کیا چیز ہے؟ بہت مشکل ہے آپی ناممکن کچھ بھی نہیں ہے اس دنیا میں اس گھر میں کوئی لڑکی اگر دیورانی بن کر آئے گی تو صرف تم ہوگی سر بس دو منٹ میں رپورٹ تیار کر کے لئے کر آ رہے ہو اندر آئیے میں نے آپ کو اس لئے نہیں بلایا تھا آئیے آئیے اور اگر کوئی پرسنل بات ہے تو نہیں سر کچھ بھی نہیں سب ٹھیک ہے وہ دراصل میرا رشتہ تین ہو گیا ہے مبارک تو آپ کو خوش ہونا چاہیے ٹھیک سر میں بہت خوش ہوں گا بہت خوش ہوں کہ میری امی کی پریشانیاں کچھ کم ہو جائیں گی سر میں رپورٹ تیار کر کلاتی ہوں بھپو آپ کم سے کم ذکر تو کرتی کہ کہاں رشتہ کیا ہے کیسا خاندان ہے مجھے خود نہیں پتا تھا رشتہ کہاں سے آ رہا ہے بھپو یہ کیا کہہ رہی ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے ایسا ہی ہوا ہے اور یہ سب کچھ کسی اور اور نہیں تمہاری امی نے کیا ہے وہ ہی ان لوگوں کو لے کے آئی ہے اور انہوں نے ہی مجبور کیا ہے رشتہ قبول کرنے پہ وہ آپ یہ کیا کہہ رہی ہے امی تو مجھ سے کچھ اور کہہ رہی ہے خیر بھو آپ اس رشتے سے انکار کرتے بس کیوں؟ کیونکہ میں مریم سکتا ہے جلدی سے رخصت ہو جائے بس میں تو وہ ہی کر رہی ہوں لیکن پھپو یہ غلط ہے اور مریم نے یہ رشتہ کیسے قبول کر لیا یہ جانتے ہوئے کہ راجو کیا چیز ہے کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے عرصہ جب زندگی طباق کرنی ہی ہے عذاب سہنا ہی ہے اچھے ہاتھوں سے ہو یا برے ہاتھوں سے اپنوں کے ہاتھوں سے ہو یا غیروں کے ہاتھوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور تو جاؤ جا کر اپنی امی کے ساتھ جشن مناو بتا دو انہیں کہ مریم ہسی خوشی اپنے ارمانوں کا گلہ گھونٹ کر حزت کے نام پر بھیل چڑ گئی اپنوں کی خاتم جاؤ یہاں کیوں بیٹھے ہو پورے محلے کو بتاؤ جا کر مریم کیا کہہ رہی ہو یہ اسلام علیکم مرسلان میاں کیا حال چالیا کہاں جا رہے ہو تم سے مطلب مجھ سے مطلب ارے اتنا غصہ کیوں دکھا رہو بھائی تھنڈے ہو جاؤ اور بہت بہت مبارک ہو کیسے بات کی مبارک بات اچھا پریشتہ تایا ہو جاتا ہے تو لڑکے والے لڑکی والوں کو مبارک بات ہی دیتے ہیں نا تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے کون لڑکے والے اور کون لڑکی والے ارسلان بھائی آپ کو آپ کی پپو نے نہیں بتایا کہ مریم پہ رشتہ تا ہو گیا راجو سے میں راجو کو چاند سے مار دوں گا اگر مریم اس کی ہوئی تو بات ہی کرتے رہ تو ابھی مارا ہو گا ابھی کہ نہیں مجھے پتا تھا تم وہاں سے آو گے تو کچھ نہ کچھ میرے خلاف ضرور لے کے آو گے لیکن امی آپ نے مجھ سے جھوٹ کہا کیوں کہ پپو نے مریم کا زبردستی رشتہ کرا دیا جھوٹ میں نہیں وہ دونوں بول رہی ہیں میں تو تمہارا رشتہ لے کے گئی تھی وہاں ہوا کے پاس کیا آپ آپ میرا رشتہ لے کر گئی تھی ہاں تمہارا رشتہ تم ہی کیا لگتا ہے کہ تمہاری خوشی مجھے عزیز نہیں ہے پوری پوری رات روتی تھی میں کہ کاش میں تمہارے لئے کچھ کر سکوں اسی لئے چلی گئی اس ہوا کے پاس لیکن وہاں تو کہانی ہی کوئی اور تھی صاف انکار کر دیا ہوا نے میرے مو پر کہ ارسلان کو میں مریم کا ہاتھ نہیں دے سکتی کیا وہ نے ایسا کہا لیکن کیوں کیونکہ اس چالاک مریم کا راجو سے چکر چل رہا تھا ان دونوں ماں بیٹی نے خود سے ہی جو ہیں وہ کھچری پکا لی اور ہمیں تو اس وقت بتایا جب رشتہ تیہ ہو چکا تھا اب وہ تمہیں میرے خلاف کرنا چاہتی ہیں لیکن امی انہیں یہ سب کر کے کیا ملے گا تسکین اپنی انا کی تسکین کے لئے کر رہی ہے وہ نہیں امی آپ ابھی اور اسی وقت میرے ساتھ پھوپو گھر چلے میں ان سے صاف صاف بات کروں میں اس بارے میں تمہارا دماغ خراب ہو کیا اگر ان کو ہماری عزت کی ذرا سے بھی پربا ہوتی تو کم از کم نشتے کے حوالے سے کچھ مشورہ کرتی یہاں تک کہ کوئی خبر بھی دے دیتی تو مر کے بھی نہیں جاؤں گی اس کے پاس مرے ساتھ پھوپو گھر چلے امی جاگی نہیں ابھیدھر نہیں انہوں نے تو بہت دیر ہو گئی ناشتہ کر لیا چھاں چلے سفیر آپ سے ایک بات پوچھو آپ کی پھر ہوا سے ملکات ہوئی تھی آئی مین اس دن آپ رشترون سے ایک دم باہر نکل گئے تھے نا تو میں سمجھ گئی تھی کہ شاید آپ کو پھر ہوا نظر آئی ہے شاید وہم تھا میرا محبت وہم تو نہیں ہوتی ہے لیکن شاید اگر کوئی انسان برسو کسی کا انتظار کرتا رہے تو محبت وہم کی شکل ضرور اختیار کر لیتی ہے پتہ نہیں شکا میرا دل اور دماغ اس معاملے میں میرا ساتھ نہیں دیتا چل مریہ مریہ ہم چلو لنجھ کرتے ہیں تیرا تل نہیں ہی رہا تم کر لو کیا بات ہے کل سے دیکھ رہا ہوں بہت اداس ہو توی پریشانی ہے کیا نہیں پھر کیا بات ہے کوئی بات نہیں ہے بس بھوک نہیں لگ رہی تم لنجھ کرو اوکے پاکاس پلیز مجھے معاف کر دو پاکاس نہیں اس کی بھابی بات کر رہی ہوں میں اور تم نے جو کیا ہے نا اس کے ساتھ تو تمہارے لیے اب بہتر یہی ہے کہ اسے فون مت کرو آپ پلیز مجھے ایک دفعہ پاکاس سے بات کرنے دے میری پلیز اس سے بات کرواتے ہیں دیکھو مریہ تم جیسے گھروں کی لڑکیوں کو کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کہ وہ رشتہ تہہ ہو جانے کے بعد بھی غیر مردوں سے پڑتا ہے تعلقات رکھیں ان کی گھروں پہ فون کریں لیکن ہمارے گھر میں یہ بات پوری سمجھ جاتی ہے اور دوسری بات میری چھوٹی بہن کا رشتہ تہہ ہو چکا ہے وقاس سے پرائے مہرمان کو اس کا مویچھا چھوڑ دو اور جا کے کوئی دوسرا شکار تلاش کرو موسیقی 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 ہم ہم آج ہی بھاگ کر شادی کر لیتا ہے عزتار گھرانی کی لڑکی محبت تو قربان کر دی اگر گھر سے بھاگتی نہیں تو تم اس رشتے سے خوش ہو ہم ہاں میری امی کی خوشی نہیں میری خوشی تو سو میرا کیا خوشی ہوتا تمہارا کوئی خوشی ہم نے کچھ سے یہی سوچنا کہ ہم لوگ ابھی ملے ہی نہیں دی بھول جاؤ مجھے نکال دو اپنے دماغ سے اور پھر سے میری لیے اجنبی بن جا سکے تمجھے ماف کر دی موسیقی موسیقی آہ مٹھے میں لیا جو بھی ہے ہم مٹھا را نے یار مٹھے میں لیا ہمیتھا کننے پڑے گا نا جو بھی ہے لیا پسے ہمیں پڑے گا مریم کی مامی کو کیا چال چلی اس نے مسا گیا بے کونسی مامی کیا سی چال سارہ پلان میرا تھا میرا شکریہ تھا مرے استاد اصلی ماسٹر مائنڈ تو آپ ہیں ویسے اب مریم سے شادی ہو جائے نا تو مزا آ جائے مزے لگے میں ہے مزے اچھا ہے تیری شادی ہو پھر اپنا نمبر بھی ہے ہو کیسے مریم جائے گی تو ہوا آئے گی مقرے کی ماں کب تک خیر منائیں کوئی نہیں میرے من کا مہرم کوئی نہیں